بسم اللہ الرحمن الرحیم احسان کامرس کے طرف سے اسلامیک سٹڈیز کے پانچمیں لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہو اور اس امید کے ساتھ کہ آپ نے میرے گزشتہ لیکچر سنے بھی ہوں گے اور ان کی اسائنمنٹ بھی بنائی ہو گی عزیز طلبہ ہمارا اسلامیات کا پہلے چپٹر ہی چل رہا ہے جس کا عنوان ہے بنیادی اقائد بنیادی اقائد ہم نے تفصیل کے ساتھ مطلعت ہے بنیال اسلام وعلیٰ خمسہ پانچ بنیادی اقائد ہیں جس میں توحید ہے رسالت ہے ملائکہ آسمانی کتابیں اور آخرت توحید کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کی ہے توحید کے اقسام بھی آپ کو بطلائی ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو بنیادی اقیدہ ہے اہم ترین وہ رسالت کا اقیدہ ہے اسلام کے سلسلہ اقائد میں اس اقیدہ رسالت کو بہت بڑی اہمیت ہے اہمیت حاصل ہے آج ہم اس لیکچر میں اس اقیدہ رسالت کے متعلق قدر تفصیل سے بات کریں گے رسالت کے لغوی استعلاحی معنی بتائیں گے آپ کو رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا یہ رسول سے ہے رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے یہ لغوی اعتبار سے کہہ رہا ہے وہ کوئی بھی پیغام پہنچائے گا اسے رسول کہا جائے گا عربی استعلاح میں اور اسلامی استعلاح میں رسالت کے جو معنی ہے رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتے ہیں اسے رسول اور نبی کہا جاتا ہے پھر سے دیکھ لیں رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے اور اسلامی استعلاح میں رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو یہ وہ پرافیٹ لوگ ہوتے ہیں انسانوں میں سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے وقتاً فوقتاً اپنی مخلوق کی طرف اپنا میسیج دے کر بھیجتے ہیں اسی رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے بڑا ایک باریک سا فرق ہے اسے ذرا آپ سمجھ لیجئے گا اور عام طور سے یہ شارٹ پویسٹن میں بھی سوالاتا رہتا ہے جی نیکسٹ رسول اور نبی میں فرق جس طرح ہم نے رسول کو ڈیفائن کیا ہے رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانے والا اسی طرح نبی کے معنی خبر دینے والا چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے اگاہ کرتا ہے رسول اور پیغمبر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اگاہی دیتا ہے اس لیے اس رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے اب آ جاتے ہیں اس شارٹ پویسٹن کی طرف آپ کے پاس شارٹ پویسٹن میں سوال آئے گا رسول اور نبی میں کیا فرق ہے یاد رکھیں رسول اس حسنی کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت اور نئی کتابیں اور نئی شریعت اور نئی کتابیں عطا فرمائیں ہوں اور نبی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو نئی شریعت عطا کی ہو اور نہ ہی نئی کتاب عطا کی ہو بلکہ پچھلے پیغمبر کی شریعت کو لے کر آگے چلنے والا ہو اسی طرح ہر رسول رسول بھی ہو سکتا ہے اور نبی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہر نبی نبی تو ہو سکتا ہے رسول نہیں ہو سکتا اس کی مثال جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی ہے ان سے پہلے جو پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ان کی شریعت کا کچھ حصہ منسوخ ہو گیا اور ان کی بک بھی اس وقت تک ویلڈ تھی جب تک یہ تورات نہیں آئی تھی اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیلپ کے لئے ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو بطور نبی ان کے ساتھ لگایا جب یہ دونوں فیرون کے پاس گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہے نبی بھی ہے لیکن ان کے بھائی حضرت حارون یہ نبی تو ہے رسول نہیں ہے یہ ایک باریک سا فرق تھا جو شارٹ کسر میں سوال کے ذریعے آتا رہتا ہے یاد رکھیں انبیاء اور رسول یہ معاشرے کے نیک پارسا اور بے حد پرافٹ انسان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے جب بھی بات کرتے ہیں وحی کے ذریعے کرتے ہیں تو اس میں ایک لفظ نیا ایڈ ہوا ہے وحی کا اس وحی کو بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہے نیکسٹ وحی کے لغوی معنی ہے دل میں چپکے سے بات ڈالنا یا اشارہ کرنا بیٹا غور سے دیکھئے گا وحی کے لغوی معنی ہے دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا اور اشارہ کرنے کے ہے اور وحی کے استلاحی معنی وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی رسول کی طرف بھیجا ہو وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اپنے اس نے اپنے کسی رسول کی طرف یا تو فرشتے کے ذریعے نازل کیا یا براہ راست نازل کیا یا پردے کے پیچھے سے اس کو سنوا دیا گویا اس طرح بیٹا وحی کی تین قسمیں ہو گئیں براہ راست نمبر دو فرشتے کے ذریعے نمبر تین پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سنوا دیتا ہے یہ وحی کی تینوں قسمیں ہیں اس طرح آج کے اس ہمارے پانچویں لیکچر میں دوسرا شارٹ کوئسن یہ ہوگا کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں تو وحی کی بیٹا تین قسمیں ہو گئیں فرشتے کے ذریعے نمبر دو ربراہ راست نمبر تین پردے کے پیچھے سے سنوا دینا جی نیکسٹ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کیا ترجمہ ہم کریں گے اور یہ کسی بشر کا مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر یا تو وحی سے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے یعنی کاسد کو بھیج دے اور وہ وحی پہنچا دے اللہ کے حکم سے جو اللہ کو منظور ہے اس میں تینوں قسمیں وحی کی آ جاتی ہیں پہلی قسم وحی کے ذریعے دوسری قسم پردے کے پیچھے سے اور تیسری قسم فرشتے کے ذریعے سے یہ وحی کی تینوں قسمیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ساتھ جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں اسی لئے فرمایا جاتا ہے کہ براہ راست جو بات ڈل میں جالی آتی ہے وہ خواب کے ذریعے ہوتی ہے میرا اور آپ کا خواب حجت نہیں ہو سکتا سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے مگر جو انبیاء کا خواب ہے یہ اثنٹک ہے ہنڈر پرسنٹ اس کی گارنٹی ہے وہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور وہ شریعت کے لئے حجت ہوتی ہے اس کا ایکزمپل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب سچا ہے اور دین اور شریعت میں وہ حجت مانا جاتا ہے جی نیکسٹ اب آپ کی پاس ایک شارٹ پویسن اور آئے گا کہ رسول کی ضرورت کیوں ہے یاد رکھے بیٹا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے کیونکہ انسان کی رہنمائی انسان ہی زیادہ کر سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرف جنات کو نبی بنا کر بھیج دیتے انسان کو تو بڑا خوفتہ اس سے وہ کبھی بھی جنوں کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہ ہوتا بات سننا دودور کی بات ہے اس لئے انسان انسان سے مانوس رہتا ہے انسان انسان سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں میں سے ہی کچھ ایسے لوگ چنے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نمہندہ اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور وہ انسان ہی رسول ہے قرآن کریم مرشاد ہے اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یاداش کہ تُو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ہے واسطے کیا مطلب یعنی انسانوں میں سے ہی کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنے احکامات نازل فرماتے ہیں وہ آگے جا کر اللہ کی مفلوق کو یعنی اپنی امت کو وہ میسیج دیتے ہیں وہ پیغامات سناتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے جی نیکس بیٹا یہ ہمارا بنیادی عقید کا چیپٹر چل رہا ہے یہ آخری جو کوئسن میں نے آپ کو بتلایا ہے رسول کی ضرورت یہ اہم ہے سوال آتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو اپنا نمائندہ اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور وہ اللہ کے پیغام دنیا میں اپنی امت کی طرف بھیجتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سلام